اسلام علیکم ویورز اینڈ سسکرائبرز تو کیسے ہے آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بڑھیا ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو ویڈیو کی تمنل میں میں گوگل کا جو ٹریک اور جو ٹیپس بتایا تھا انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگ لئے وہ بتاؤں گا کہ گوگل میں یہ جو کیمرے کا نشان ہوتا ہے یہ کس چیز کے لئے ہوتا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے تو چلیے بینہ ٹائم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ کیمرے کا نشان کا فائدہ کیا ہے کہ اس کو دبا کے آپ یہاں سے کسی آدمی کو معلوم بھی کر سکتے ہو کہ یہ آدمی کون ہیں اور یہ کیا اس کی حصیت کیا ہے اس کی بیگراؤنڈ کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں تو فرض کریں کہ میں نے یہ ایلن ماسک کا فوٹو لے لیا اب میں اس کو سرچ کرتا ہوں کہ یہ کون ہے اور گوگل مجھے سب بتا دے گا کہ یہ کون ہے اور یہ کیا کام کرتا ہے تو دیکھئے سیدھا اس کا نام آگیا ایلن ماسک سی او آف ٹیسلا موٹرز یہ ٹیسلا کمپنی کا جو سی او ہے وہ بتا رہتا ہے اور اسی کیمرے کی مدد سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں یہاں پر اگر آپ آپ کے پاس کوئی پیپر کا ہے پیپر ہے اس سے آپ ٹیکسٹ میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں آپ ٹیکسٹ پہ نشان پہ جائی ہیں وہاں سے یہ ٹیکسٹ کے سارے کو سیلیکٹ آل کر کے آپ یہاں سے اس کو کافی بھی کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور لیسن بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہومورک بھی آپ کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو پیرگراف اس سے میں سکرین شوٹ لے کر اس کو اپنا ہومورک لے کے جانا چاہتا ہوں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پر بہت سارے آپشن ہیں تو آپ اس سے مزے اڑا دوسری نمبر پر جو ٹیک ہے وہ بھی بہت مزے دار ہے مانا کہ آپ نے گوگل میں کچھ چیزوں کو سسکرائب کچھ چینل کو سبسکرائب کیا ہے تو یہ آپ کے لئے آسان ہے آپ کا آسان کرسکتا جانا ہے جانا ہے اب یہاں پر آپ نے فالوینگ میں جانا ہے اپنے جتنے چینلز کو فالو کیے ہیں وہ آپ یہاں آسانی سے دیکھا سکتے ہیں اب آپ چاہتے ہیں کہ میں مطلب کہ یہ جو پہلے نمبر پر ہے میں اس کو انفالو کرنا چاہتا ہوں تو اس پر سیپل کلک کر کے یہاں پر فالو چینل بھی لکھا ہے اور انفالو انٹرلز بھی لکھا ہے آپ جو بھی چاہتے ہیں اس کو کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پر جو ٹیپ ہے وہ بھی بہت مزے کے ہیں معنی کہ آپ نے کچھ چیزوں میں انٹرسٹڈ ہے کچھ فائل میں کچھ پیٹی ایفز میں یا کچھ ڈاکومنٹس میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے لئے ایک الگ فولڈر بناو اور میں اس کو اس فولڈر میں رکھتو اور میرے لئے یہ سیو رہے تو آپ یہ آسانی سے کر سکتے ہیں آپ نے کلیکشن میں آنا ہے کلیکشن میں آنے کے بعد کلیکشن پر جانا ہے یہاں پر اوپر لے کا ہے نیو کلیکشن آپ نیا کلیکشن بنائے اس کا جو بھی نام رکھنا چاہتے ہیں آسانی کے ساتھ آپ اس کا نام رکھیں اور کریئٹ کریں کریئٹ کرنے کے بعد یہ جب آپ کا کریئٹ ہو جائے تو اس کے بعد سرچ فارتنگ ٹو ایڈ اب آپ یہاں گوگل سے آپ جو بھی سرچ مانا کہ میں فوٹوز ہوں فوٹوز میں کچھ فوٹوز سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں اور اس میں ایٹ کرنا چاہتا ہوں یہ والا فوٹو جو ہے میں اس میں ایٹ کرنا چاہتا ہوں تو آپ اس کو آسانی میں آسانی کے ساتھ اس میں ایٹ کر سکتے اور اپنے لئے سیو کر سکتے ہیں ہو کیسے یہ جب کل جائے تو یہ شیئر کے ساتھ اوپر جو فیورٹ کا آپشن ہے اس پر کلیک کرنا ہے یہاں پر آپ کا اپنے جو فولڈر بنائی ہیں وہ اس میں ایٹ ہو جائے گا تو یہ آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں چھتے نمبر پر جو ٹیپ سے ہو بھی بہت اچھا ہے اور بہت ہی مزے کی ہے مانا کہ آپ نے کسی بندے سے موبائل لے لیا تو آپ چاہتے کہ میں اس میں کچھ سرچ کرو اور اس بندے کو پتا نہ چلے مطلب یہ کہ آپ کی ہسٹری اس کی موبائل میں سے ہونا ہو جائے تو یہ آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ نے اپنا اکاؤنٹ میں جانا ہے اور یہاں اوپر لے کا ہے نیو کو کروم انکوگنیٹرو ٹیپ اس پر کلیک کرنا ہے تو یہ آپ نے اس کو کنٹینیو پر کلیک کرنا ہے تو اب آپ یہاں اوپر گوگل میں آپ کی ہسٹری اس میں سیو نہیں ہوگی اور پانچے نمبر پر جو ٹریک ہے وہ یہ ہے کہ مانا کہ اپنے گوگل میں کچھ سرچ کیا ہے یا کیا آپ گوگل میں ادھر ادھر جا رہے تو آپ کو ترہ ترہ کی جو نوٹیفکیشن ہیں وہ آتے رہتے ہیں تو آپ اس کو آسانی سے بلاگ کر سکتے ہیں گوگل کے جتنے بھی نوٹیفکیشن ہو آپ آسانی سے بلاگ کر سکتے ہیں آپ نے اکاؤنٹ میں جانا ہے اکاؤنٹ میں جانے کے باجہ پر سیٹین میں آنا ہے اس کے بعد نوٹیفکیشن میں جانا ہے یہ جو نیچے نوٹیفکیشن آن اس کو آپ نے آف کرنا ہے اس کو آپ آف کر کے یہ تھی گوگل کی سب ساہی ریٹری اگر ویڈیو اچھ لگی تو ہماری ہزترے لائک ضرور دے تینکیو سو مچ فر واشنگ جانا ہے